بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپیشل ٹی وی سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں سانیہ بخاری مروٹ میں مفت آٹا مرکز پر مردو خواتین کا رش لگ گیا ڈی ایف سی بہاول لگر عابد کمال چشتی نے آٹے کا کوٹا ہزار تھیلے سے بڑھا کر چار ہزار کر دیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں چودے غلام قاسم قاسمی سے جی بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں یہ بالکل ہم موجود ہے مفت آٹا فراہمی مرکز مروٹ پر جہاں پر مردو خواتین کی ہزاروں کی تعداد موجود ہے لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں سکورٹی کے پھول پروپ انتظام آتا ہے محکمہ پلیس محکمہ ریونیو ریسکیو ون ون ٹو ٹو اور محکمہ سیس کا عملہ یہاں پر موجود ہے محکمہ خوراک کے ملازمی جہاں آٹا دینے میں مصروف ہے تو یہاں پر پہلے ایک ہزار تھیلی آٹا آتا تھا تو اب ڈی ایف سی جو بہاول نگر ہیں آفت کمال چشتی ان کے حکم پر آٹے کا کوٹا بڑھا دیا گیا ہے آج چار ہزار تھیلی آٹے کی آئی ہے اگر عوام کو یہ ترتیب سے آٹا فراہم لیا جاتا رہا تو امید ہے کہ ایک دو دن میں رشت بلکل ختم ہو جائے گا اور تمام لوگوں کو آٹا دی اثر ہوگا تمام مرد و خواتین کا یہی کہنا ہے کہ ہر روز چار رضا تھیلی آٹا آنا چاہیے اس سے راش ختم ہو جائے گا غلام قاسم قاسمین مہندہ سپیشل ٹی وی مروڈ شیخ اپورا کے گاؤں منڈیالی نارنگ منڈی میں بارش کی وجہ سے کمرے کی چھت گر گئی چھت گرنے سے تین افراد زخمی ہو گئے اطلاع مصول ہوتے ہی امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور زخمیوں کو اسپتال متقل کر دیا گیا زخمی ہونے والے افراد میں موسین ہمیرہ اور مراد شامی ہیں خالیہ بارشوں اور ٹیز ہواوں نے جلال پور پیر والا کے کسانوں کو اجار دیا رہی صحیح قصر یالہ باری نے نکال دی تیز و تن ہواوں نے شدید بارشوں کے باعث گندم کی کھڑی فصل کا بیشتر حصہ زمین بوس ہو گیا اسی طرح باؤں میں لگے آموں کے فلدی زمین پر جا گرے کسانوں کا کہنا ہے کہ مزید بارش ہوئی تو باقی ماندہ فصلے مکمل طور پر تباہی کا شکار ہو سکتی ہیں جس کے باعث فاقہ کشی کی صورتحال پیدا ہونے کا حدشہ ہے وزیر آباد کے شہریوں میں مفت آٹا کی تقسیم کا عمل جاری شہری مفت آٹا فراہمی مراکز کے پیکٹ سے استفادہ کر رہے ہیں مزید جانتے ہیں انسان الہی بٹی کی اس رپورٹ میں ملک کے دیگر شہروں کی طرح وزیر آباد میں بھی مفت آٹا پروگرام سے ہزاروں ہاندان مستفید ہو رہے ہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے منسلک شہری آٹا وصول کرتے حکومتے وقت کی اس کاوش پر دعائیں دیتے اور اظہاریں تشکر کرتے نظر آتے ہیں آٹے کی شفاف تقسیم کو یقینی بنانے کے لیے حکومتی شخصیات کے ساتھ ساتھ زلی افسران خود آٹا سینٹرز کے دورے کر رہے ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر محمد سلیم آسی ان کی ٹیم میمبرز کے ساتھ میکمہ فوڈ کے ذمہ داران بھی موقع پر موجود رہ کر شہریوں کی رہنمائی کرتے ہیں مل رہے ہیں اندر سے سسٹم سے پرچی ملتی ہے جسے پرچی مل جاتی ہے وہ ہم اسے آٹا دیتے ہیں آٹا مہر پاس بہت مقدار میں یہ پڑا ہے یہ ملوں کا لگا ہے ایک دبعہ ختم ہوگی یہ دوبارہ آٹا ہے آٹا جتنا چاہیے میک میں فوڈ والے آٹا انہیں دیں گے حکومت کے مفت آٹا پیکج کو کامیابی سے چلتے ہوئے ایک ہفتے سے زائد گزر گیا ہے مگر عوام بڑی تداد میں پراسس کو فالو کیا بغیر سینٹرز کا رخ کرتے ہیں جس سے سینٹرز پر رش بھی بن جاتا ہے سیول سوسائٹیز کی جانب سے مفت آٹا پیکج کو پاکستان کے غریب عوام کے لیے حکومت پاکستان کا بڑا توفہ قرار دیا جا رہا ہے جس سے غریب ہاندانوں کو دو وقت کی روٹی میسر آنے کے ساتھ ان پر مالی بوجھ میں کمی آئی ہے پاکستان کے ساتھ آٹا سینٹر پر تین لاکھ پچتر ہزار آٹا بیگز مستحق افراد میں تقسیم کیے جا چکے ہیں روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں افراد آن لائن سسٹم کے تحت مفت آٹا لے کر حکومت اقدام سے مستفید ہو رہے ہیں تارک محمود کی ریپورٹ میں تقسیمات دیکھئے پنجاب میں مفت آٹے کی تقسیم کا عمل تیزی سے جاری زلہ پاک پتن میں اب تک دو لاکھ دو سو تریسٹھ خاندان حکومت اقدام سے مستفید ہو چکے ہیں صوبائی وزیر اوقات بیریسٹر سید ازر علی ناصر نے مفت آٹا سینٹر کا دوڑا کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا اس موقع پر کمیشنر سائیوال شعب اقبال سید ڈیپٹی کمیشنر امتیاز احمد خان اور ڈی پیو حسن اقبال بھی ہمرا تھے انتظامیہ کی جانب سے زلہ بر میں مرد و خواتین کے لیے علیدہ سینٹر قائم کیے گئے ہیں جہاں تین لاکھ پچھتر ہزار آٹا بیگز تقسیم کیے جا چکے ہیں انتظامیہ کے مطابق مفت آٹے کی تقسیم کا عمل بلا ناغہ پچیس رمضان المبارک تک جاری رہے گا جہانی انسانی ہمدردی کی امدہ مثال بغدر کے دوران زہمی ہونے والی خاتون کے ساتھ مفت آٹا بھی ہسپتال پہنچایا گیا ریسکیو اہلکاروں کو فرائز کی شاندار ادائیگی پر اہلِ علاقہ نے خراج تحسین پیش کیا مرزا محمد عظیم کی ریپورٹ میں تفصیلات دیکھئے مفت آٹا لینے کے لیے جہانیہ سٹیڈیم میں داہل ہوتے وقت کچھ ہواتین بغدر مچنے سے زخمی ہو گئیں کچھ ہواتین کو موقع پر طبیعی امداد دی گئی جبکہ ایک خاتون کا بازو فیکچر ہونے پر اسے تحسیل ہیڈکوارٹر ہسپتال جہانیہ منتقل کیا گیا اس موقع پر مفت آٹا سینٹر سے حاصل ہونے والے آٹے کے تھیلے بھی خاتون کے ہمراہ تحسیل ہیڈکوارٹر ہسپتال پہنچا دیے گئے ریسکیو اہلکاروں نے آٹے کے تھیلے ہسپتال میں خاتون کے حوالے کیے تو شہریوں نے انسانی ہمدردی کی شاندار مسال پر امدادی ٹیم کے اہلکاروں کو حراجی تحسین پیش کیا شہریوں کا کہنا ہے کہ اچھے کام محکمے کی نیک نامی کا باعث بنتے ہیں بہاری میں سبزی اور فروڈ منڈی کی بدترین صورتحال بارش کے باعث سبزی اور فروڈ منڈی دلدل بن گئی آرٹی اور مزدوروں کا احتجاز نگران وزیرعالہ نے سہولیات پراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا محمد اشرف کی ریپورٹ میں تفصیلات دیکھیں وہاری کی سبزی اور فروڈ منڈی تمام بنیادی سہولتوں سے محروم ہے نکاسی آپ کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے بارش کا پانی دلدل کا منظر پیش کرنے لگا ہر طرف تحفن پھیل گیا پیدل چلنا اور گزرنا بھی محال ہو چکا ہے صدر انجمن آرٹیان سبزی منڈی عباس علی نے مزدوروں کے ہمرا احتجاز کرتے ہوئے کہا کہ کاروبار تواہ ہو کر رہ گئے ہیں ہمیں ہر حکومت نے مایوس کیا ہے جب بھی بارش ہوتی ہے سبزی منڈی جھیل کے مناظر پیش کرتی دکھائی دیتی ہے یہ دیسٹرک ہیڈکوارٹر کی منڈی ہے تمام افسران کے آفیس ہیں یہاں پر ڈی سو سا اور ڈی پیو صاحب کے اور سبزی منڈی کی حالت دیکھ لیں گیانہ سال سے مسلسا ہم پرمین احتجاز کر رہے ہیں تمام افسران سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ سبزی منڈی کے جتنے بھی ترقیاتی کام ہے وہ کروائے جائیں نہ سبزی منڈی میں میں روڈ ہے نہ سیوریج ہے نہ پینے کا ساپ پانی نہ یہاں واشرو میں گندہ گھٹروں کا پانی سبزی منڈی میں داخل ہو جاتا ہے تھوڑی سی بارش ہونے کے بعد سبزی منڈی ایسا منظر پیش کرتی ہے کہ یہ کوئی غیر علاقے کی منڈی ہے اور جو بھی ڈی سی صاحب اور ایسی صاحب ہیں انہیں کوئی فکر نہیں عوام کسہ علمی ہے سبزی منڈی کے جو بھی تاجر ہیں آتی ہے پڑھ گئے انہیں صرف پیسے کٹھے کرنے مال کٹھا کرنا اور چلے جانا یہ صرف پیسے کٹھے کرنے آتے ہیں کوئی عوام کو سلو دینے نہیں آتے نہ عوام کے مسائل کرنے آتے ہیں جتنے بھی بیورک ریٹس ہیں یہ ذمہ دار ہے پاکستان کے جو حالات ہیں جتنے بھی مہنگائی ہے جتنے بھی بے روزگاری ہے جو بھی یہاں معاملہ چل رہے یہ دیکھ لیں گیارہ سالہ کروڑر پہ ہم سال کا دیتے ہیں سبزی منڈی کا ان کو دیکھ لیں جہاں لوگ اتنے تنگ ہو چکے ہیں کہ لوگ خود کچھ یہ کرنے کو تیار ہیں آپ سبزی منڈی کی حالات دیکھ لیں یہ دیکھ لیں مگر افسوس کسی دیسی سامنے اور کسی ایسی سامنے ہم سے پوچھنا گوانا نہیں کیا کہ آپ کی زندگی کیسے گزری ہے آپ کیسے یہاں کاروبار کر رہے ہیں وہ صرف فوٹو سیشن کروانے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں آئی تک کسی دیسی ساور کسی ایسی سامنے ہمارے مسائل حل کرنے میں کوئی کام نہیں کیا اور صرف وعدہ کرتے ہو تصویر کچھ ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں جتنے بیورو کریس پاکستان میں وہ ذمہ دار ہے پاکستان کی جو حالت ہے گریب دو وقت کی زوٹی کمانی مشکل ہو گیا آٹے کے لینوں میں لگا کر لوگوں کی تظلیل کر دیں اور دیکھ رہے سوزی منڈی میری اب صرف اللہ سے گزارش ہے گیرہ ساتھ سے مسلسل احتجاج کر رہے ہیں لیکن کسی بندے نے ہماری کوئی بات نہ سنی ہے ہماری اللہ تعالی کے سامنے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ان سب افسران کو کیامت کے دین فراون اور یزید کے ساتھ کھڑا کرے جو انہوں نے حوام کی حالت کر دیا پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا تھا جس نے بھی اس ملک کے ساتھ گھرداری کیے چوری کیے انشاءاللہ تعالی اس کا عبرت ناغ انجام ہوگا اور جو بھی میں کوئی احتجاج کرتا ہوں کوئی عوامی مسائل کی بات کرتا ہوں مجھے یہ افسران دھمکی لگا تھا تم پر پرچے دے دیں پہلے بھی تین ملک پر انہوں نے یا فیردی لیکن جب تک میری زندگی ہے میں عوام کے مسائل کی بات کرتا رہوں گا اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ پر یقین ہے ایک دن آئے گا قولہ کا نیک بندہ آئے گا جو یہ مسائل حل کریں گیارہ سال قبل سبزی منڈی شپ کرتے وقت انتظامیہ نے تمام سہولتیں فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا انتظامیہ ہم سے لاکھوں روپے ٹیکس کے لاوہ ناجائز جرمانوں کی مد میں لاکھوں روپے وصول کرتی ہے لیکن سبزی منڈی پر ایک پیسہ تک لگانا گوارا نہیں کرتی انہوں نے کہا کہ حکومت اور انتظامیہ ہمیں شیڈر ڈاؤن احتجاج پر مجبور نہ کریں اس موقع پر مزدوروں نے احتجاج کرتے ہوئے سے لئی انتظامیہ کے خلاف شدید غم و غصہ کا اظہار کیا اور نگران وزیراعلا پنجاب محسن نقوی سے نوٹس لے کر ویہاری سبزی منڈی کے مسائل حل کرانے کی اپیل کی سیکیٹری انڈسٹری پنجاب کی ہدایت پر مارڈل بزار منیجمنٹ کپنی کے زیرے احتمام سرگودہ کی تحصیل بھیڑا میں سہولت بزار قائم کیا گیا تفصیلات جانتے ہیں پیرہ میں قائم سہولت بزار میں اشیاء خوردانوش کی قیمتیں عام مارکٹ سے بیس سے تیس فیصد پر دستیاب ہیں جبکہ سبزی اور پھل بھی بیس سے پچیس روپے کم قیمت پر فروک کیے جا رہے ہیں اس طرح چھوٹا اور بڑا گوش مارکٹ سے چالیس روپے کم میں خریدا جا سکتا ہے اور شکل مارکٹ سے تیس روپے کم ریٹ پر فروک کیا جا رہا ہے سہولت بزار میں کرانے کے چار سٹال لگائے گئے ہیں جہاں پر تمام قسم کی دالوں پر بیس سرپے اور بیسن پر چاریس سرپے رائے دی جا رہی ہے دوسری طرح بیرہ میں آٹے کی تقسیم کے لیے تین پٹواری چیف آفیسرز اور کمیٹی کا عملہ ڈیوٹی پر مجود ہے جہاں روزانہ کی بنیاد پر دس ہزار تھیلے تقسیم کیے جا رہے ہیں لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی چیئرمن بورڈ آف ڈریکٹرز حافظ نیا نومان کا کہنا ہے کہ لیسکو روڈ اومیگا پروجیکٹ کو نئے گریڈز کے ذریعے بجلی پراہم کرے گا ان خیالات کا اظہار انہوں نے راوی اربن سیٹی کو بجلی کی پراہمی سے متعلق منقیدہ انجلاس میں کیا گورنمنٹ بوائز ہائی سکول مروڈ میں ریزل ڈے کی تقریب کا اینکات کیا گیا جس میں پہلی سے آٹھویں جماعت تک کے طلبہ کی سلانہ کارکردی کا اعلان کیا گیا چونیا میں نواہی گاؤ ارزانی پور میں مردہ گوشت پروہد کرنے والا کساب شہریوں نے رنگے ہاتھوں پا کر لیا گلزار نامی کساب صبح صویرے مردہ جانور کا گوشت پروہد کرنے کے لیے جا رہا تھا کہ شہریوں نے جانور کا سر اور پائے کچھرہ دان سے برامت کر لیے شہریوں کی جانب سے لائف ٹرک کے افسران کو کون کرنے کے باوجود کوئی کاروائی عمل میں نہیں آئی چونیا میں خاتون کے اگوا کے ڈرامی کا ڈراب سین گاما گازی کے رہائش کا لطیف نے چند دن پہلے تھانا سیٹی چونیا میں درخواست دی کہ اس کی بیوی اگوا ہو گئی ہے چونیا پولیس نے تحقیقات کی تو اگوا کا موقف ڈراما نکلا سیٹی پولیس نے تمام ملزیوان کو گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیے اور تفریق جاری ہیں شیخو پورا تھانا ایڈ ڈیوین کے علاقے میں قتل کی بارداد پولیس کے مطابق عباس نامی شخص گھر میں سو رہا تھا کہ کسی نے سر میں گولی مار دی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور تحقیقات کا آغاز کر دیا ماہ رمضان کے مہینے میں بھی جوا مافیا سرگرم حیدراباد کے مکلی مقامات پر جواری جوا کھیلنے میں مصروف حیدراباد پولیس ویر قانونی کاموں پر روپنے میں ناکام اور جوا مافیا کے سامنے بے بس نظر آ رہی ہے لطیف آباد اور گردو نوار کے مکینوں نے ایس ایس پی ہیدراباد سے جوا مافیا کے خلاف صحت کاروائی کا مطالبہ کیا لیس کو بورڈ آف ڈیریکٹر محمد اختر گورایا کی زیر صدارت شیخو پورا میں کھلی کے چہری کا انکار جس میں واپتہ افسران بھی موجود تھے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کیا کہنا تھا آئیے دیکھ کے ہیں میرے قابل اترام واجبول اترام سرکل شیخو پورا کے افیسر فردر فردر نام تو مجھے نہیں یاد لیکن میں مشترکہ طور پر سب کا بے حد ممنون ہوں مشکور ہوں خاص طور پر ہمارے جو یونین لیڈر جس طرح انہوں نے ذکر کیا جس طرح انہوں نے بیلکم کیا اور جس طرح ہمارے جو ایسی صاحب ہیں چیف انجینئر صاحب ہیں دوسرے ہمارے جو افیسر زین ان کا بے حد مشکور ہوں اور ان کو میں جس طرح دیکھ رہا ہوں یا جس طرح میں نے سنے کہ سرکل جو شیخو پر ہے اس نے پہلے بھی فرس پوزیشن لی پجاب کی اندر پجاب کی اندر پوری لیسکو جو ہماری کمپنی ہے اس میں فرس پوزیشن لی ریکاوری کے حوالے سے یا دوسرے جو معاملات ہیں واقعی میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ واقعی شیخو پرہ سے جو شکایات ہیں وہ بہت کم مطلب محصول ہوتی ہیں ہمارا جس طرح ذکر آپ نے کیا ہمارے رانہ ترویر صاحب اور ہمارا حلقہ بھی ہے شیخو پرہ کے ساتھ ساتھ آگے بکھی اور خارے والا اور دوسرے ایریز جو ہیں تو وہاں میں کم محصول ہوتی ہیں شکایات کے جناب ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی ہے یا ہمارے معاملات جو ہیں وہ سننی رہا یا دوسرے چیزیں جو ہیں تو بہت کم یہ میں بھی آپ لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنی دل لگی کے ساتھ اتنی مطلب ہے کہ لیسکو کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ ریکوری بھی اور لوگوں کے مسائل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لیسکو وابڈا کا ایک ایسا یہ آپ کا میکمہ ہے کہ جو ہر گھر میں آپ کا نام دیا جاتا ہر گھر میں آپ کا نام دیا جاتا اور ہر گھر میں آپ کی ضرورت ہے اور ہر جگہ پہ آپ کی جو ہے وہ سب سے پہلے یہ بنیادی ضرورت بن چکی ہے ہماری پجلی ہماری ایسی چیز ہے جو جس کے بغیر اب زندہ رہنا یا دہت ہوں یا شہر ہوں یا کوئی بھی جگہ ہو تو یہاں پہ جو ہے نا بجلی کے بغیر گزارہ زندہ رہنا بڑا مشکل ہے تو یہ آپ کی یہ بھی دیکھیں نا آپ کی بھی ایک جو عام آدمی ہے اس کے ساتھ آپ کی ببستگی جو ہے آپ کی جو اس کے ساتھ رشتہ ہے وہ بڑا قریب اور بڑا محبت والا رشتہ ہے اگر تھوڑا صاحب آنے والے سائل کو مسکراہ کے دیکھیں نا تو اتنا خوش ہو جاتا ہے یقین جانے ہیں کہ وہ آپ کو میرا خیلے گھر تک دعائیں دیتے رہتا ہے کہ جناب میں گیا تھا اور میرے ساتھ کام اس کا ہو یا نہ ہو لیکن آپ کا اس کو ویلکم یا مسکراہ کے دیکھ لے نہیں ایک بڑی بات ہے اور وہ اتنے میں خوش ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ انہوں نے اچھا ساتھ کیا تو میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ جو بھی سائل آئے اس کو مطلب اچھے طریقے سے اگر آپ مل کے اس کی مشکلات کو اگر آسان کر سکیں یا اس کو سمجھا سکیں یا اس کو کہہ سکیں تو یہ بھی ایک بڑی عبادت ہے ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے آگے سرکھ رو ہونے والی بات ہے ایک عبادت ہے کہ آنے والے بندے کو آنے والے مہمان کو اچھے طریقے سے آپ سائل کو سنیں اور اس میں اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور انسان راضی ہو جائے تو اللہ راضی خود بخود ہو جائے تو میں یہ سمجھ داؤں کہ یہ آپ کے سرکل کی یہ بھی ایک بڑی نیک نامی ہے اور ایک بڑا کارنام ہے کہ آپ لوگوں نے یہ جو ہے نروائت جو ہے اس کو انشاندہ میں امید کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ کی رکبری ہے اور اس کو بھی آپ جو ہے وہ بہتر کریں گے سائل کو جو ہر پوش رکھیں گے اور سائل کی بات سنیں گے یہ میں امید کرتا ہوں دوسری جس طرح ہمارے یونین لیڈر صاحب جو ہیں انہوں نے ذکر کیا ہے تو ہماری جس طرح پہلے دن میٹنگ ہوئی تھی بورڈ کی تو بورڈ کے اندر ہم نے یہ ہمارے جو لیڈر ہیں پرشید صاحب انہوں نے ہمیں آ کے ملے تھے انہوں نے ذکر کیا جی کہ ہمارا مسائل جو ہیں نا وہ کافی پینک پڑے ہوئے اس میں ایک انہوں نے کہا جی جو ہمارے لیسکو کے بچے جو کام کرتے ہوئے شہید ہوئے ان کے معاملات ہیں ان کو ابھی تک ان کی جو ہوتی ہے جو دینا ہوتا ہے لیسکو نے وہ ابھی تک ان کی ایک فکس کی ہوئی ہے یا ایک پرائس ہے یا ایک اماؤنٹ ہے تو وہ ابھی تک جو ہے نا ہمیں ریلیز نہیں ہو رہی تو ایک تو ہم نے فوری طور پر یہ آرڈر کیا جی کہ جناب بالکل جتنا بجٹ اس کا تھا الوکیشن ہوئی ہوئی تھی الوکیٹ تھا تو بجٹ ہم نے فوری طور پر منظور کیا کہ یہ فوری طور پر ان کو جو اہنا ہو دیا ہے دوسرا جو انہوں نے ذکر کیا کہ ہمارے جو ملازمین ہیں جو ہمارے جن کو ریکاوری کرتے ہوئے یا کچھ معاملات ہمارے ایسے ہیں کہ جو ہمارا بجٹ ہے بچوں کی یا ایڈوکیشن کا یا دوسرا جو ہے نا وہ رکھا ہوا تو وہ بھی ریلیز نہیں ہو رہا وہ بھی ہمارا پینڈنگ پڑا ہوا ہے تو وہ بھی ہم نے فوری طور پر اس کو جو ہے نا وہ ہم نے ریلیز کیا آپ کو ان کو پتا ہوگا خرشید صاحب نے بتایا ہوگا مچود صاحب کو بھی اس بات کا علم ہے تو بلکل ہم نے وہ فوری طور پر آپ کے لیے ریلیز کیا آپ کے لیے آپ کی بہتری کے لیے ریلیز کیا کہ فوری طور پر اور مجھے امید ہے کہ جن جن کے پینڈنگ بل تھے وہ سارے انشاءاللہ ارزیز ارزیز ہو چکے ہوں گے اگر نہیں کسی کوئی شکایت آیا تو میرے ساتھ ضرور شیئر کریں میں انشاءاللہ دوبارہ وہاں پر بات کروں گا اور دوسری ہماری کوشش جو ہے کسٹمر کے لیے جن علاقوں میں بھی ہم بہتری کر سکتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ملکے ہم ماری کوشش ہے اس طرح جن دہتوں میں جس علاقوں میں بلی نہیں ابھی تک پہنچی وہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں ہم پنچائیں رانہ صاحب کا جس طرح پہلے ذکر کی ہے رانہ صاحب کی واقعی جو ہمارے لیڈر ہیں ان کی واقعی کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی پنیادی جو سوچتے ہیں یا پنیادی جو ہمارے عوام کی چیزیں ہیں ان کو ان کے گھر تک پہنچایا جائے اس میں بجلی جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ بڑا اہم اس کا رول ہے کہ بجلی ہر گھر میں اگر وہ جن علاقوں میں یا جن دیروں پہ نہیں ہے تو وہاں امیلٹی پروپوزر بنوارے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ بہت جلد انشاءاللہ وہ بھی ان تک پہنچے گی سپیشل ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے سپیشل ٹی وی موسیقی